السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کلاس ٹینتھ کا چپٹر نمور ون کرنے لگیں قواریڈک ایکویجن جس کو اردو میں کہتے ہیں دو درجی مساواتی اور اس کا جو پہلا سوال ہے 1.1 کا write the following quality equations in the standard form and point out pure quality equations ہم نے جو قیسن نیچے دیے ہوئے ہیں ہم نے ان کو standard form of quality قواریڈک ایکویجن میں کرنا ہے یہاں تو پیور قواریڈک ایکویجن میں کرنا ہے اب اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے کہ standard form of quality quayen کونسی ہوتی ہے اور پیور قواریڈک ایکویجن کونسی ہوتی ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں standard form of quality quayen standard form of quality quayen ایکس سکویر پلس بی ایکس پلس c is equal to zero تو یہ میرے پاس جو ایکویجن لکھ ہوا ہے یہ standard form of quality quayen کونسی ہوتی ہے قواریڈک کا مطلب ہوتا ہے 2 قواریڈک کا مطلب ہے 2 ایکس سکویر پلس بی ایکس پلس c ان کے ایسی ایکویجن ہوتی ہے جس میں ویریابل کے سب سے بڑی پابر جو ہوتی ہے وہ 2 ہوتی ہے اور اس کا ایک اور ویریابل ہوتا ہے اس میں جو پابر ہوتی ہے 1 ہوتی ہے اور ساتھ میں constant number ہوتا ہے and is equal to zero ایسی ایکویجن کو ہم بولتے ہیں quadratic equation standard form of quality equation اس کے ساتھ اب ساتھ میں یہ میں دکھا ہوا ہے pure quality equation کونسی ہوتی ہے اب اسی سے pure quality equation بن جاتی ہے کہ اگر ہم b کی جگہ پہ اب دراصل یہ جو a b اور c نظر آ رہے ہیں یہ real numbers ہیں real numbers یعنی کہ یہاں پہ کوئی بھی نمبر آ سکتے ہیں 2 3 4 5 کچھ بھی نمبر آ سکتے ہیں fractions بھی بھی نمبر آ سکتے ہیں اور جو آپ کو plus کا sign نظر آ رہا ہے یہاں minus بھی ہو سکتے ہیں یہاں بھی minus ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ شرط یہ ہے کہ جو ویریابل ہوگا اس کی پابر یہاں پہ 2 ہو یہاں پہ 1 ہو اور یہاں پہ constant number ہو is equal to zero ہو تو ایسی فرم جو ہوتی ہے اس کو standard form of quadratic equation کیسے ہیں اور ساتھ میں ہم ڈکھا ہوا ہے کہ pure quality equation میں بھی دیکھیں اب اسی سے pure quality equation کیسے بنے گی تو pure کا ہم آپ کو بتا دیتا ہوں pure quality equation pure quality equation اب اگر ہم b کے جگہ پہ zero put کر دیں تو zero x سے multiply ہوگا تو جب x سے multiply ہوگا تو یہ بھی zero ہو جائے گا تو باقی ہمارے پاس کیا بچے گا صرف بچے گا x square plus c is equal to zero اب b تو zero ہو گیا تو اس نے x کو بھی zero کر دیا تو باقی تو ہی بچنا x square plus c is equal to zero تو ایسی equation جس میں صرف x ایک variable ہو اور اس کی power to ہو اور کوئی دوسرا variable مجود نہ ہو اور صرف ساتھ میں constant number لکھاؤ تو ایسی equation ہم کیا بول دیں گے pure quadratic equation تو یہ جو question دی ہوئے ہیں ان questions کو ہم نے solve کرنا ہے اور اس کو solve کرنے کے بعد جب کچھ کا answer standard form of quadratic equation میں آگا اور کچھ کا answer جو ہے وہ pure quadratic equation میں آگا تو questions بہت آسان ہیں ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھے گا تو اب ہم اس کو solve کرتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو linear factor ہیں linear factor وہ ہوتا ہے جس میں variable کی power 1 ہوتی ہے سب سے بڑی بھی جو variable کی power وہ کیا ہو 1 ہے تو یہ factor اس factor کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مانٹیپلا ہو رہا ہے ہم اس کو مانٹیپلا کرتے ہیں تو مانٹیپلا کرنے کا یہ method ہے کہ یہ جو first number ہے ان دونوں سے مانٹیپلا ہوگا پھر جو second number ہے ان دونوں سے مانٹیپلا ہوگا تو اب اس کو کرتے ہیں x مانٹیپلا ہوگا x-3 and plus 7 مانٹیپلا ہوگا x-3 is equal to minus 7 تو اس کو مانٹیپلا کر دیتے ہیں x x سے مانٹیپلا ہوگا تو یہ آج ایکس کو یہ x کو x سے مانٹیپلا کریں گے تو یہ آج ایکا ڈیس 7 x سے مانٹیپلا کریں گے تو یہ آج ایکس plus minus sin کو ساتھ میں مانٹیپلا کرنا نہ ہو دیے گا 7 کو 3 سے ملپلائے کریں گے تو یہ دیکھا 21 is equal to minus 7 تو یہ ہے x square اب یہ بھی x ہے اور یہ بھی x ہے تو یہ دونوں آپس میں plus minus ہو سکتے ہیں تو plus minus minus sine بڑے والا نمبر والا آتا ہے ہمیشہ تو بڑے نمبر 7 ہے تو یہ دیکھا plus 7 سے 3 minus کریں گے تو آئے گا 4x یہ ہے minus 21 minus 7 کو بھی ہمیں دلیں گے ادھر آکے plus 7 7 ادھر آگیا تو ادھر پائے کے لے دے گا 0 تو x square plus 4x minus اب یہ دیکھیں گے دونوں نمبر آپس میں plus minus ہو رہے ہیں minus plus minus 21 میں سے 7 minus کریں گے تو باقی پچھتا ہے 14 میں نے نمبر سائن ساتھ میں میں نے minus لگایا ہے کیونکہ 21 بڑا نمبر ہے تو minus 14 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس end پہ ایک فارم بنی ہے x square plus 4 x minus 14 is equal to 0 اب بیٹا یہ بتائیں کیا یہ pure quality equation ہے یا standard form of quality equation ہے تو بیٹا یہ ہی ہے standard form of quality equation جس میں پہ ایک variable کی power square ہے ایک variable پر 1 ہے اور ایک constant number is equal to 0 تو ایسی form کیا ہوتی ہے standard form of quality equation so it's standard form of quality equation standard form of quality equation تو بیٹا اس طرح یہ questions کو ہم solve اب students ہم آتے ہیں اگر اپنے question number 2 کی طرف تو یہ fractions میں لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم نے پہلے fractions کو ختم کرنا ہے تو fraction کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے denominators جو ہیں ان کا پسپر multiply کریں تو 7 کو 3 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 21 تو 21 کو اگر ہم اس نمبر سے اس نمبر سے اور اس نمبر سے multiply کریں تو fraction جہاں سے ختم ہو جائیں گے تو 21 multiply by both sides 21 multiply x square plus 4 over 3 minus 21 multiply by x over 7 is equal to 1 multiply by 21 تو ہر نمبر سے 21 کو multiply کر دیں تو 3 7 is equal to 21 7 3 is equal to تو یہ جو اب دیکھیں fractions ختم ہوگی اب 7 ان سے multiply ہو رہے ہیں تو 7 multiply by x square plus 4 minus 3 multiply by x اور 21 کو 1 سے multiply کریں گے تو یہ آجے گا 21 اب 7 اس سے multiply ہو رہے ہیں تو یہ آجے گا 7 x square 7 4 28 3 70 پہ ہو رہا ہے 3 x is equal to 21 4 یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ standard form of quantity ہے تو here's standard form of quantity form short form تو student question number 3 کے جانب آرہے ہیں اب یہ بھی fractions میں لکھا آیا تو ان کو ان کو standard form میں لکھنا ہے تو fractions ختم کرنا بڑھے گی تو اس کے ساتھ ساتھ ملٹیپلی کر دیں گے x plus 1 تو یہ گیا x سکوئیر بیٹا ان کو ملٹیپلی کرتے ہیں یہ form بھی بنتا ہے اور ہم ملٹیپلی بھی کر سکتے ہیں سکو تو اگر ملٹیپلی کر دیں تو x پہ ان دونوں سے ملٹیپلی ہوگا تو یہ آئے گا x سکوئیر x کو 1 سے ملٹیپلی کریں تو یہ آجے گا 1 کو x سے ملٹیپلی کریں تو یہ 1 آگیا 6 x ان دونوں سے ملٹیپلی ہوگا 6 x سے ملٹیپلی گیا تو ہو رہے ہیں تو یہ 2 x plus 1 is equal to 6 x square plus 6 x اب اگر ہم یہ سرے نمبر بھی ادھر لے جائیں بڑے نمبر ہیں چھوٹے ہیں تو ان کو ادھر لے جاتے ہیں 6 x square plus 6 x یہ درہ کے minus 2 x یہ plus درہ کے minus x square درہ کے minus ہو سے minus x square minus کریں تو یہ 4 x square 6 x میں سے minus x minus کریں تو یہ آتا ہے plus 4 x اور یہ minus 1 تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس standard form of equation ہی بنی ہے standard form of equation of standard sorry standard form of quality equation short form is question number 4 کے طرف آتے ہیں یہ بھی اسی طرح question جو ابھی ہم نے کیا x minus 2 اور x کے ساتھ آپ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں اور 0 کے ساتھ بھی تو یہ fractions ہماری ختم ہو چاہیں گی تو سہیم آپ نے اسی طرح ملٹیپلائی کرنا x x minus 2 multiply by x plus 4 over x minus 2 minus x x minus 2 multiply by x minus 2 over x plus 4 کے ساتھ بھی multiply کرنا x x minus x minus 2 sorry multiply by 4 اور 0 کے ساتھ بھی آپ ایسے ہی multiply کریں x اور x minus 2 ٹھیک ہے اب جو cancel ہوتا ہے بھم cancel جاتے دیں گے x minus 2 x minus 2 سے cancel ہو جیگا x x سے cancel ہو جیگا x x x x x x plus 4 x minus 2 x minus 2 سے multiply ہو جیگا تو یہ formula بھی بنتا ہے تو میں formula کے 3 کیسے نہیں بتاؤ ہوں گا multiply سے ہم چاہر رہے ہیں تو multiply vھی کرتے رہیں 4 4 کو x multiply کر دیں گے تو یہ آجے گا 4 x x minus 2 کے ساتھ بھی multiply کر دیں گے اور 0 سے multiply ہوتا ہے 0 ہی 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 ہم multiply کرتے x x x x x x 4 x x x 4 x تو یہ minus کا sign ہے minus لگا کے multiply کرنا x 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 مائنس ایک سکیئر مائنس مائنس پلس 2 ایکس مائنس پلس 2 ایکس مائنس پلس مائنس 4 آگے بیسے نکھا لے گا 4 ایک سکیئر مائنس ایٹ ایکس is equal to zero اب ایٹا آپ دیکھیں یہ پلس ایک سکیئر مائنس ایک سکیئر سے کن سلو جائے گا ٹھیک ہے اس کے لابا یہ پلس 4 ایکس ہے پلس 2 ایکس کتنے ہوگے 6 ایکس پلس 2 ایکس کتنے ہوگے 8 ایکس اور یہ آپ دیکھیں مائنس ایٹ ایکس ان تینوں کا انسر پلس ایٹ ایکس آ رہا ہے یہ مائنس ایٹ ایکس تو پلس اور مائنس تو اپس میں zero ہو جائیں تو اس کو ہم کینسل کر دیتے ہیں کہ یہ کینسل ہوگی باقی دیکھیں ہمارے پاس کیا بچا ہے 4 ایک سکیئر and minus 4 is equal to zero اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیور ہوگی یہاں سٹینڈر فورم تو اب دیکھیں اب یہاں پہ ایکس تو نہیں لکھا واہ ایکس تو zero ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کونسی فورم بنی پیور کوالیٹک ایکویجن پیور کوالیٹک ایکویجن ٹھیک ہے ہم کوئیسن نمبر فائب کی طرف آگئے تو یہ بھی سیم اسی طرح کا کوئیسن ہے ایکس پلس فور اور ایکس کے ساتھ اب ان کو ملٹیپلائی کریں گے اور آپ کے پاس یہاں تو پیور ایکویجن بن جگی پیور جہاں بھی سٹینڈر فورم کوالیٹک ایکویجن تو یہ میں آپ کو خود کرنے کے لیے کھوں گا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے by yourself ٹھیک ہے تو یہ بیٹا آپ سمجھنے کہ آپ کا ہمارک ہے کہ آپ نے اس کو خود سے ٹرائی کرنا ہے خود سے ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گی تو ہم نیکس پیشن اور اس پہلے پیشن کے لاس جو اس کی طرف آگے تو اس کو بھی ویسے ہی solve کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے x plus 2 x plus 3 اور 12 کے ساتھ تینوں فریکشن کو ملٹیپلائی کر دیں گے اور یہ تینوں کی جو ڈینومینیٹر ہیں یہ ختم ہو جائیں گے تو ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 12 x plus 2 x plus 3 ملٹیپلائی by x plus 1 x plus 2 اب دوسری فریکشن کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 12 x plus 2 x plus 3 ملٹیپلائی by x plus 2 x plus 3 is equal to اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 12 x plus 2 x plus 3 x plus 3 ملٹیپلائی by اور یہ ہمارے پاس ہے 25 over 12 اب جو جو یہاں پہ کینسل ہوگا ان کو ہم کینسل کریں گے اب x plus 2 x plus 2 سے کینسل ہو جے گا x plus 3 x plus 3 سے کینسل ہو جے گا اور یہاں پہ بیٹا 12 12 سے کینسل ہو جے گا اب باقی جو ہمارے پاس بچا اس کو ہم لیکھیں گے اور یہاں پہ 12 x plus 3 x plus 1 بچ گئے تو 12 ملٹیپلائی by x plus 3 x plus 1 پلس اب یہاں پہ 12 x plus 2 x plus 2 بچ گئے تو 12 ملٹیپلائی by x plus 2 اور x plus 2 اور ادھر باقی رہ گیا 25 ملٹیپلائی by 25 ملٹیپلائی by x plus 2 x plus 3 یہ بھی اب آپ کو میں ہورک دینے لگا ہوں by yourself آپ نے ان تینوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے ان تینوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور ان تینوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد کچھ سیم ویریمز آپ اس میں plus منس ہوں گے اور آپ کا انصر آجے گا یا تو سٹینڈر فرم اوپ کارڈیڈی کوئیین میں یا پھر پیور کارڈیڈی کوئیین میں تو یہ بیٹا ہمارا جو پہلا قویسن تا وہ سوال ہو گیا ہم دوسرے کوئیسن کے طرف آتے ہیں